کہ دیکھیں کبھی انڈریسٹیمیٹ نہ کریں ایک انسان میں ایک انسان جو کہ حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کی پاور کو انڈریسٹیمیٹ نہ کریں یہ جو وہ ایک ایک سیئنگ انگریزی میں کہ one moral man is an army تو جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی قوت آ جاتی ہے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بڑی میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ابھی ٹیم میں بڑا چھوٹا تھا ایک ورلڈ الیون بنی دنیا کی اور آسٹریلیا میں سیریز تھی کیری پیکر دنیا کی دو ٹاپ کھلاڑی وہاں تھے تو ایک ورلڈ الیون تھے ایک ویسٹرن ڈیز تھی ایک آسٹریلیا دو دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی اور ہم سارے دنیا کے باقی کھلاڑی تھے وہ ورلڈ الیون میں تھے تو ہمارے ساتھ ساؤتھ ایفرکنز بھی تھے اس وقت آہ انگریز بھی تھے ہم پاکستانی بھی تھے تو ہمارا تینوں میں میچ ہوا تو ہم ورلڈ الیون جیت گئی اب جب میچ ختم ہوا اور ہم جیت گئے تو جو گیرہ کھلاڑی تھے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہماری سکوٹ تھی سترہ کی لیکن کھیلے تھے گیرہ تو ہم گیرہ بیٹھے ہوئے تو ڈسکیشن شروعی میں سب سے چھوٹا تھا ٹیم سے ٹیبل کے اس طرح ڈسکیشن آئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کھیلے ہاں ہم نے محنت کی ہے تو سارا پرائز بنی ہمیں آپس میں گیارہ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے ایک کھلاڑی تھا میں یہ کبھی نہیں بھول تھا اس کا نام تھا ایلن نوٹ انگلنڈ کا کھلاڑی تھا اور وہ بڑا ایک ڈیواؤٹ کرسٹن تھا اللہ میں ماننے والا اس نے کہا جب اس نے کہا یہ آپ کیا آپ کو شرم آنی چاہیے سب کو وہ ہماری سکوٹ کا حصہ ہے اگر وہ نہیں کھیلے لیکن سکوٹ کا تو حصہ ہے ہمیں ان کے اندر بھی بانٹنا چاہیے اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی نے باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ آپس پہ رکھنا چاہیے ایک کہتا کہ نہیں ہمیں بانٹنا چاہیے کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا وہ حق پہ کھڑا تھا اس کی موریلیٹی ہماری سب سے اوپر تھی سب چپ کر کے اس کی بات بان گئے دیکھیں ایک انسان جب رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا سارے اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اور جتنی اوپر پوزیشن ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے